پاکستان جہاں افغانستان میں ایک اہم سٹیک ہولڈر رہا ہے اس کے خلاف دشمن سازشیں بھی اپنے اروج پر رہی ہیں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے بھی بہت کاروائیاں ہوئی ہیں جس میں ٹی ٹی پی کے گروپ کے سربراہ نورولی محسود نے ایک امریکی چینل سینن کو انٹریو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری جنگ پاکستان اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں سے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات کا کنٹرول حاصل کر کے انہیں آزاد کروائیں ایک سوال کے جواب میں نورولی محسود نے کہا کہ اب یہ وقت واضح کرے گا کہ افغان طالبان کی کامیابی کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا وقت فیصلہ کرے گا افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان صلاح کو لے کر اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ بھی سامنے آ چوئے ابھی اسلام آباد میں عثمان مرزا واقعے کے ملزمان کیفر کردار تک نہیں پہنچے کہ سابق صفیر کی بیٹی کے اندو نا قتل کا واقعہ سامنے آ گیا شہر اقتدار میں لا قانونیت کا یہ عالم ہے تو باقی ملک کا کیا حال ہوگا اس واقعے نے بہت سے سوال اٹھا دیئے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے یہ درندگی کہاں سے آگئی اس حیوانیت کا ذمہ دار کون ہے سوال بہت ہیں مگر جواب کوئی نہیں سمجھ نہیں آتا کہ من حیث القوم ہم کس سمجھ جا رہے ہیں اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے یہ مولویوں کو پالنا بند کر دیں آپ لوگ انہوں نے ملک کا حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے ہر جگہ سے عجیب عجیب قسم کے لوگ اٹھ کر آتے ہیں اور دیکھا ہے آپ نے کس طرح کے جنونی پاگل پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں کتنے ایسے انسیڈنٹس ہم نے دیکھے جن میں لڑکیوں کو مارا گیا کسی کی کبھی گردن کار دی کبھی کسی کے ساتھ کیا کیا کبھی کسی کو گولی مار دی کبھی کسی نے اپنی بیوی کو مار دیا اور اس کے بعد جب ڈومیسٹک بوائلنس کا بل دیا جاتا ہے ساملی کے اندر تو اس کے لیے سب لوگ اگنسٹ ہو جاتے ہیں ساری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی بنا کر دیتی ہیں ریلیجیس پارٹیز بھی بنا کر دیتی ہیں اور دو چار چھے جنونی جو جرنلسٹ ہمارے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں انصراباسی ٹائپ کے وہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے دومیسٹک بوائلنس کا بل جو ہے وہ پاس نہیں ہونے دے رہے ہیں ان کے خیال سے عورت صرف ان کے یا تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے یا پھر ان کا ہاتھ صاف کرنے کے لیے کہ جب ان کا دل کرے یہ مار کر کے اور اپنی جو بھڑا سے وہ نکالنے میں یہ نہیں کرے کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں یہاں پر لیکن جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں مجورٹی لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ اسی طرح کے جنونی پاگل اور طالبانی ذہنیت کے لوگ ہیں یہ سب کچھ ہم نے طالبان کے دور میں دیکھا تھا ان کی جب گورنمٹی تب دیکھا تھا کہ عورتوں کو کوڑے مارنا عورتوں کو مار دینا عورتوں نے گردنے اڑا دینا عورتوں کو گولیاں مار دینا یہ سب کچھ ہم پاکستان میں ہو رہا ہے اور بہت جلدی جلدی